مہترم حضرات فکر آخرت اور صحابہ اکرام اگر ہم حادیث کا سیرت کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آخرت کی کس قدر فکر تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی دفاع کرنے والا نہیں اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تو زاروں کے تار روئے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہے تھے وَنَا دَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَفِضُ عَلَيْنَ مِنَ الْمَا أَوْمِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهِ تھنڈا پانی تھا پاس میں اس آیت کے کریمہ کو یاد کیا تو زاروں کے تار رونے لگے اور کہتے تھے کہ کیا یہ تھنڈا پانی جو آج ہم پی رہے ہیں کل ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا تو فکر آخرت اور صحابہ کرام انتہائی اہم موضوع ہے اس موضوع پر میں خطاب کرنے کے لیے ہماری انتہائی اہم شخصیت ذی علم شخصیت محترم وضیلت الشیخ عمران حمد صلیح حفظ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں فکر آخرت اور صحابہ کرام کے موضوع پر خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ناحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مطل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تمتن الا فأنتم مسلمون یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة اما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ رَبِّي شرح لِي صدري وَيَسِّر لِي أَمْرِي وَاحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك محترم مکرم صدرِ جلاس سٹیج پر موجود مؤقر علماء کرام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے طالب علم کو آپ سامعین سے دوبارہ مخاطب ہونے کی توفیق دی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین برادران اسلام آج کا اجلاس بعنوان توحید و استقامت کئی موضوعات پر ہمارے سامنے باتیں آئیں اور بہت ساری باتیں ہم نے سنی ابھی اور کچھ باتیں ہونی باقی ہیں اسی سلسلے کی کڑی یہ موضوع ہے کہ فکر آخرت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم موضوع کو سمجھ لیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی فکر آخرت یعنی ایک انسان اپنی زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ اپنی آخرت کی زندگی کی پروہ اور فکر کرے یہ اس پر بات ہوگی فکر آخرت یعنی جس دنیا میں ہم زندگی گدار رہے ہیں کیا واقعی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اور صحابہ کی ہی مثال کیوں دی جائے گی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لئے ایمان کا معیار قرار دیا ہے صحابہ کی عملی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ہمارے لئے آئیڈیل ہے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے واقعات ہمیں آخرت کی کیسی یاد دہانی کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا گاہے بگاہے اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی بہتری کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید پڑھئے سورہ غافر کی آیت نمبر ان چالیس میں اللہ نے کہا اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مَتَاعُ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَتَ هِيَدَارُ الْقَرَارُ اللہ نے کہا بے شک یہ دنیا کی زندگی ایک مطع ہے مطع یعنی جو سامان مختصر ہو جو سامان پیمائش میں بالکل کم ہو اور جلد از جلد ختم ہو جانے والی ہو یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مطع سے مثال دی اور اللہ نے کہا اے میرے بندوں جس دنیا میں تم زندگی گدار رہے ہو یہ دنیا انقریب ختم ہو جانے والی ہے انقریب فنہ ہو جانے والی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَتَ هِيَدَارُ الْقَرَارُ ہاں جس آخرت کو ہم اور آپ آج بھول چکے ہیں جس آخرت کی ہم اور آپ آج پرواح نہیں کرتے جس آخرت کی ہمیں اور آپ کو آج فکر نہیں ہے اللہ نے کہا جہاں ایک طرف یہ دنیا فنہ ہوگی ختم ہوگی مٹ جائے گی مٹا دی جائے گی وہیں دوسری طرف وآخرت کی زندگی ہمیشہ کی والی ہوگی ہمیشہ رہنے والی ہوگی اللہ تعالی نے دنیا کو فانی اور آخرت کو عبدی قرار دیا ہے اور آگیا یہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے سورة العنقبوت پڑھئے آیت نمبر چون سٹھ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَهُمْ وَلَعِمْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ اللہ نے کہا بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے قرآنے لوگوں کو یاد ہوگی یہ چیز اور کچھ ہمارے نئے نوجوان بھی شاید اس سے واقف ہوں اب تو ہر چیز ٹی وی پر یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے قرآنے دور میں جب تماشا کرنے والا کسی علاقے میں تماشے کے لیے آتا تو اپنے ساتھ کسی بندریہ کو یا کسی جانور کو لے کر کے آتا تھا علاقے کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے جمع ہو کر کے اس کا تماشا دیکھتے جب وہ تماشا تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا سب لوٹ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ایسا ہی ہوتا تھا جی ایسا ہی ہوتا تھا ایسا ہی ہوتا تھا اللہ نے دنیا کی مثال اسی تماشے سے دی ہے کہ آپ یہاں زندگی گدارنے کے لیے آئے ہیں اس زندگی کو ابدی نہ سمجھیں اس زندگی کو ہمیشگی والی نہ سمجھیں اس زندگی کو اپنے لیے سب کچھ نہ بنا لیں بلکہ یہ زندگی اسی تماشا دکھلانے والے کی طرح ہے کہ ایک وقت آئے گا ایک لمحہ آئے گا موت کا فرشتہ آئے گا اللہ کے حکم سے آپ کے جسم سے آپ کی روح کو نکال کر کہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَهُ وَلَعِبُ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی زندگی ہے یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے جس دنیا طلبی کے لیے آج مسلمانوں کی اکثریت نے حرام و حلال کو بھلا دیا ہے یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے جس دنیا کی طلبی کے لیے ہم نے رات و دن اللہ رب العالمین کی نافرمانیہ کی ہے یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے جس دنیا میں ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں لیکن رب کے کہنے پر حرام چیزوں سے باز نہیں آتا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَهُ وَلَعِبُ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے پانی کا ایک بلبلہ ہے جب وہ بلبلہ پھٹ جائے دوبارہ بلبلہ دکھائی نہیں دیتا اور رب اعلان کرتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ ساب فنا ہو جائیں گی یہ عظیم آسمان یہ روشن ستارے یہ چاند سورج یہ پہاڑ یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا مر جائے گی اِذَا زُلْسِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ زمین کو جن جوڑ کے رکھ دے گا یہ وہی دنیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَهُمَ لَعِبْ ہا اللہ نے کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ اللہ اکبر اچھا یہ بتائیے آپ لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز جی آپ لوگ سمجھتے ہیں نا ہر چیز کم از کم آگ اور پانی کا فرق تو جانتے ہوں گے جی آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ تھنڈا ہو جاتا ہے جی نہیں ہاتھ جل جاتا ہے پانی میں ڈالے تو ہاتھ تھنڈا ہوتا ہے کیوں پوچھا میں آپ کو اب بتاتا ہوں اللہ نے کہا کہ اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ ہاں اگر لوگوں کو عقل ہے آپ کے پاس عقل ہے عقل ہے کی نہیں ہے ہاں ملوی صاحب پہلے اقرار کرواتے اس کے بعد بتاتے ہیں اللہ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اقرار کرتے ہیں علم و ادراک رکھتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی ہمیش کی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیش کی والی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے تو دنیا کی پرواہ کریں گے کی آخرت کی دنیا کی پرواہ یہ آخرت کی آخرت کی پرواہ کی یہ واقرت کی زندگی کیسی ہوگی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن دو بندے لائے جائیں گے کتنے بندے دو بندے کیا پتا میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو سکتا اس میں سے دھیان سے سنے ان دونوں بندوں کی حالت آپ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دو بندے لائے جائیں گے ایک بندہ وہ ہوگا جس نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہوگی بڑی آرام آشائش ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لگزری لائف گزارتا ہوگا اور دوسرا وہ ہوگا جس کی زندگی صرف اور صرف آرام کے علاوہ تکالیف میں گزری ہے وہ آرام کے لفظ سے واقع بھی نہ ہوگا آخرت کی زندگی کیسی ہوگی ایک مثال سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بندے نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دکھی ہے صرف آرام ہی آرام آشائش ہی آشائش سکون کی زندگی لگزری لائف گزارتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو جہنم کی ایک ڈبکی لگواؤ اللہ حکر آخرت کی پرواہ کرو میرے نوجوانوں آخرت کی پرواہ کرو اس نوجوان کو جب جہنم کی ڈبکی لگائی جائے گی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے تیری حالت کیا ہے تیری زندگی تو دنیا میں بڑی آرام و آشائش کی گزرتی تھی وہ بندہ کہے گا اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی آرام ہی نہیں دیکھا کتنی دیر کی بات ہے ہم اور آپ کبھی سومنگ پول میں کبھی تالاب میں کبھی دریا میں کبھی سمندر میں ناک بند کر کے ڈبکی لگاتے ہیں پانچ سیکنڈ زیادہ سے زیادہ دس سیکنڈ پانی میں گئے اور بہر آگئے کتنی دیر کی بات ہے ہم اور آپ کبھی سومنگ پول میں کبھی تالاب میں کبھی دریا میں کبھی سمندر میں ناک بند کر کے ڈبکی لگاتے ہیں پانچ سیکنڈ زیادہ سے زیادہ دس سیکنڈ پانی میں گئے اور بہر آگئے اتنی دیر اگر بندے کو جہنم میں ڈال دی جائے تو وہ زندگی کے آرام و آشائش کبھول جائے گا یہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کے برعکس جس بندے نے بڑی تکلیف مسئیبت مشکلات میں زندگی گداری ہے اللہ کے حکم سے فرشتے اسے جنت میں ایک ڈپکی لگوائیں گے اور اس کے بعد اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے تیری حالت کیا ہے وہ کہے گا اللہ جنت میں ایک لمحہ گدارنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے میں نے پوری زندگی کے پوری زندگی کے تکالیف مسائب اور مشکلات کو بھول چکا ہوں یہ وہ آخرت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا لَهِيَ الْحَيْوَان یہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ اور آگے آئے اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک اور مقام سورہ آل عمران کے آیت نمبر ایک سو پچاسی میں بیان کرتے ہوئے کہا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے آپ جب راستے میں سفر کرتے ہیں بائیک آر کہیں جا رہے ہو بائیک سے کہیں جا رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا راستے میں کہ دور سڑک پر بہت زیادہ پانی گرا ہوا ہے محسوس ہوتا ہے نا اسے ہم اپنی زبان میں سراب کہتے ہیں اردو میں سراب وہ پینے والی شراب نہیں یہ سراب ہے بندہ دیکھ کر کے یہ محسوس کرتا ہے کہ سڑک پر پانی بہت زیادہ گرا ہوا ہے جب اس کے قریب جاتا ہے کچھ نہیں سڑک اپنی حالت پر ہے یہ دنیا ایسا ہی دھوکے کا سامان ہے آپ نے اگر دنیا میں رہ کر دنیا داری دکھائی رب کی عبادت نہ کی نبی کی اطاعت نہ کی رب کی فرما برداری نہ کی رب کو رادی نہ کیا سنت پر عمل نہ کیا تو یاد رکھیں اس دنیا کو اگر آپ سب کچھ بناتے ہیں تو آخرت میں آپ کی حالت ایسے ہی ہوگی جب آپ رب کے پاس پہنچیں گے خالی ہاتھ ہوں گے کوئی عمل نہ ہوگا اور یہ دنیا داری آپ کی دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی اور آگے آئیے پڑھئے قرآن مجید پڑھئے قرآن مجید وہ قرآن جسے رب نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے آج جسے لوگوں نے قسم کھانے کے لیے مرنے کے بعد میت کو سنانے کے لیے قبروں پر جا کر پڑھنے کے لیے اور کسی کی بکشش کروانے کے لیے بنا رکھا ہے بیٹی کو قرآن کے چھاؤں میں بدا کرتے ہیں والی صاحب پوری زندگی سوال نہیں کرتے بیٹا میں نے جو قرآن تمہیں دیا تھا اس میں سے کتنے بارے تم نے پڑھیں پڑھئے اس قرآن میں رب اس دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اعلیم ان من حیات الدنیا لعبوں ولہم جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت کوئی کوئی نہیں ہے اللہ نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سور حدیث کی آپ ترابط کی جائیت نمبر بیس میں اللہ نے وعد لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ دنیا کی زندگی جس زندگی کے لیے تم مر مر کر کے جیتے ہو اللہ اکبر جس دنیا کے لیے انسان اللہ اکبر موت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسا کہ رب نے قرآن میں کہا وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْیِد یہ موت برحق ہے لیکن انسان اس سے بھاگتا ہے ایسا بھاگتا ہے دنیا داری کے لیے بیمار ہوا پوری زندگی کی کمائی لگاتا ہے ایک چھوٹے سے مرض کے علاج کے لیے بھوک لگتی ہے ڈر ہے بھوک سے مرنا جاؤں کھانے کی طرف دوڑتا ہے پیاس لگی ہے پیاس سے مرنا جاؤں پانی کی طرف دوڑتا ہے اللہ نے کہا اعلموا اَنَّمَ الْعَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُوا عَلَوْا کہ یہ دنیا کی زندگی جس دنیا کے لیے تمہاری تمام قد و کاوش ہے تمام کوششیں ہیں تمام جد و جہد ہے یہ دنیا کی زندگی دنیا میں ہی دھری رہ جائے گی تم جیسے بھی دنیا میں زندگی گدارو ایک چیز یاد رکھنا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز نماز میں ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو یہ دنیا جب ختم ہوگی تو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عمال کے حساب کے لیے جائے گا خواہ وہ دنیا میں جیسی بھی زندگی گدارتا ہے جیسی بھی زندگی گدارتا ہے اس کو اپنے تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں گزرتے کہیں چلتے فرتے تو کوئی ایسی چیز جو لائک غور ہوتی تو صحابہ کو اس سے مثال دے کر کے کسی بات کو سمجھایا کرتے تھے اسی مناسبت سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے کہتے ہیں مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسوق والناس کنفتہو والناس کنفتہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے اس حال میں آپ گزر رہے تھے کہ لوگ آپ کے دونوں جانب سے گھیر کر کے آپ کو چل رہے تھے تھوڑی دور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کے بچے کو دیکھا جس کے کان میں عیب تھا یاد رکھئے گئے ایک تو بکری کا بچہ مرا ہوا اوپر سے اس میں ایک عیب بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ایک درہم کے بدلے اسے خرید لے تم میں سے کون ہے جسے ایک درہم کے بدلے خرید لے اب میرا سوال ہے آپ سب سے آپ میں سے کوئی ہے ایک درہم سولہ سالہ سولہ روپے پندرہ روپے دے کر کے ایک مری ہوئی بکری کے بچے کو جس کے کان میں بھی عیب ہو خریدنا پسند کرے گا کوئی جے بولیے بھائی پیچھے سے آواد آنی چاہیے خریدیں گے نہیں خریدیں گے گھٹے کا سودا ہے گھٹے کا سودا ہے صحابہ نے بھی یہی بات کہی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے کیوں خریدیں یہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے اور اس کے کان میں عیب بھی ہے اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم عیب دار چیز نہیں خریدتے آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ بلا پیسے کے بلاش اسے کوئی لینا چاہے گا صحابہ نے کہا نہیں ہم لے ہی نہیں سکتے یہ عیب دار ہے اوپر سے بکری کا مرا ہوا بچہ ہے ہم میں سے کوئی اسے نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا فواللہ لِلدنیا اَحْوَنُوا عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ اس کی جتنی تمہارے یہاں اہمیت نہیں ہے اس کے بالمقابل دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی گیر گزری ہے ذرا غور کر کے دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ وہ بکری کے بچے کو خریدنے والے نہیں ہے آپ اسے فری میں بھی نہیں لینا چاہتے کیوں مرا ہوا ہے اس کے کان کٹے ہوئے ہیں کان چھوٹے ہیں عیبدار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا اس سے بھی حقیر ہے اللہ کے نزدیک آپ دنیا کے لیے بھاگ رہے رات و دن کی آپ کی کوشش دنیا کے لیے ہے صبح اٹھے اللہ اکبر اکثریت ہماری فجر کی نماز نہیں پڑتی اکثریت فجر کی نماز نہیں پڑتی کہاں سے آخرت کی فکر آئے گی آپ بستر سے سو کے اٹھتے ہیں موت کے بعد اللہ آپ کو زندگی دیتا ہے اٹھنے کے بعد تو حساس ہونا چاہیئے تھا نا اللہ نے مجھے زندگی دے دی وہاں تو فکر ہونی تھی اکثریت ہماری فجر نہیں پڑتی وہ جانوروں کی طرح ہماری زندگی کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے صبح کا ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا کھایا رات کا کھانا کھایا سو گئے کوئی پرواہ نہیں ہے اس دنیا کی جو اللہ کے نزدیک اسے مرے ہوئے جانور سے بھی زیادہ گیر گزری ہوئی ہے ہم اس کی اتنی پرواہ کر رہے ہیں نہیں فکر کر رہے ہیں اللہ اکبر دنیا میں زندگی گدارنے کے لیے ہمیں روزانہ کوئی نیا کپڑا چاہیے ہر چیز چمکتی ہوئی چاہیے گھر بار گاڑی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہو ہمارے پاس اگر ایپل کا آئی فون نہیں ہے تم تو معاشرے میں غریب شمار کیے جاتے بھئی یہ آخرت کی فکر نہیں ہے آخرت کی فکر ہوتی تو ہمارے ذیہن میں وہ حدیث نوی ہوتی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قادر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا تھا یبن عمر کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیر دنیا میں ایسے زندگی گدارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو آپ اپنے دل سے پوچھ کر کے دیکھئے آپ جب کسی نئی جگہ نوکری کے لیے جاتے ہیں یا کسی جگہ سفر کر کے پہنچتے ہیں اپنا گھر بار اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جی گھر بار ساتھ لے جاتے ہیں پوری دولت اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اپنی گاڑی اپنی بیوی اپنے بچے سب کو لے جاتے نہیں لے جاتے یہ دنیا ایسی ہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر دنیا داری نہ کرے انسان آخرت کا طلبگار بنے آخرت کا طلبگار بنے آخرت کی فکر کرے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کہیں زیادہ حقیقت ہے کہیں زیادہ اللہ کی حقیقت ہے اور آگے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے حدیث ہے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللہِ مَا الدُنیا فِي الْآَقِرَةِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں فر سے فر سے آپ مثال دے رہے ہیں اور اس مثال کو آپ سمجھئے اور گھر جا کر ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے آپ نے اس کی مثال دی اور سمجھائی لوگوں کو آپ نے کہا کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے اور یہ انگلی جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں اسے عربی زبان میں سببابہ کہتے ہیں یہ انگلی پانی میں ڈالے اور نکال کر کے دیکھیں اس کے انگلی میں کتنا پانی آتا ہے جس مقدار میں پانی آئے دنیا کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے نظر آپ سمندر نہ جائیں گھر پہنچنے کے بعد ایک بڑے سے جگ میں پانی لیں اور انگلی ڈال کر کے نکال کر ایک مرتبہ دیکھیں آپ کے انگلی میں پانی کے کتنے قطرات آتے ہیں کیا اہمیت ہے اس پانی کے قطرات کے اس ایک جگ پانی کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں اس دنیا کی جس دنیا کی ہمیں اور آپ کو اتنی پرواہ ہے اتنی پرواہ ہے اتنی پرواہ ہے کہ ہم نے آخرت کا تصور ہی بھلا دیا ہے آج ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے آج ہم نے غلطیوں کو غلطی سمجھنا چھوڑ دیا ہے آج ہمارے رات و دن اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور رات و دن حرام میں بدکاری میں برائی میں بے حیائی میں گزر جاتا آج تو ہمیں کہتا ہوں تو لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے کہ شیخ آپ بہت کڑوا بولتے ہیں آج ہمیں پروا ہے فکر ہے آخرت کی نہیں ہے نوجوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں آج ہمیں پروا ہے وہ موبائل اور انٹرنیٹ کمپنی جو ہے ہمیں دو جی بی ڈاٹا دیتی ہے نا روزانہ ہمیں اس کی پروا ہے کہ ہم کیسے وہ دو جی بی ختم کرے یہ آخرت کی پروا نہیں ہے یہ آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں یہ آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال زیادہ بڑا نہیں ایک مختصر اور چھوٹا سا سوال ہے چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے دنیا داری اختیار کی آخرت کی فکر اور پرواہ چھوڑ دی زہر کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے زہر کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے آپ کہیں سینما تھیٹر میں بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ کسی چائے کے اڈے پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ موبائل پر بیٹھ کر کے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اس حال میں اگر آپ کی موت ہو جائے اللہ کی قسم آپ خود اپنے آپ کو جواب دے کر کے دیکھیں آپ اللہ کو کیا جواب دیں کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو جس رب نے اتنی حسین اور بہترین زندگی دی اس کی عبادت کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے آخرت کی پرواہ کے لیے آخرت کی فکر کے لیے جنت کی تجارت کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اس زندگی کو دنیا داری میں ہلاک کر رہے ہیں رب کے سامنے کیا جواب دیں گے اور آئیے آخرت کی فکر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ حیرت کی ایک بات ہے دین اسلام یہ وہ دین ہے جس کا مطالبہ انسان کی فطرت کرتی ہے اور یہ سب سے آسان اور سہل دین ہے اس اعتبار سے کہ جو بھی سوالات آپ نماز میں اقرار کرتے ہیں نا مالکی امی الدین پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالی صرف زبانی طور پر قیامت کے دن کا مالک نہیں ہے اللہ عملی طور پر قیامت کے دن کا مالک ہے وہ اللہ تعالی آپ کی پوری زندگی کا حساب لینے والا ہے اور حیرت کی بات ہے یہ دین اسلام اتنا آسان ہے کہ سارے سوالات امتحان سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں وہ قبر میں کیا سوال ہوں گے ہم میں کہا ہر کوئی جانتا ہے تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تمہارا دین کیا ایسا ہی ہے نا سوال پیپر آؤٹ ہے نا سارے سوالات جو اللہ پوچھنے والا ہے جس کا اللہ مطالبہ کرتا ہے یہ سارے سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ ہماری کوتا ہی ہے ہماری کمی ہے کہ ہم اس کی پرواہ اور فکر نہیں کرتے ہیں میں آپ کو کچھ بنیادی سوالات بتا دوں شاید کہ آج سے ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے پہلی حدیث امام ترمدی نے اور امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے اور حدیث صحیح سنے سے آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزولو قدم عبدن یوم القیامت حتی يسعلان اربعین کہ قیامت کے دن کوئی بھی ابن آدم کوئی بھی ہو چاہے وہ گجرات کا ہو چننئی کا ہو یا کلکتے کا ہو کئی کا بھی ہو کسی بھی گوشہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو ہر انسان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قدم عبدن عبد جو ہے یہ نقرہ کا سیغہ ہے اور نقرہ یہ عموم کا معنی دیتا ہے عام کا عبدن تمام بندوں سے تمام بندوں سے ہر ایک سے کہہ لیجئے وہ آپ بھی ہیں آپ بھی آپ بھی آپ بھی ساری ہماری خواتین بھی ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں سے چار سوالات پوچھے گا اور جب تک آپ اس کا جواب نہیں دے لیتے اللہ اکبر آپ اللہ کے سامنے سے ٹلنے والے نہیں ہیں جواب دینا ہے آپ نے اور ان چاروں سوالوں کا تعلق فکر آخرت سے ہے پہلا سوال یہاں بھی پیپر آؤٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا سوال اللہ رب العالمین اس سے اس کے مکمل عمر کے بارے میں سوال کرے گا کس کے بارے میں مکمل عمر کے بارے میں چلی آپ مکمل عمر چھوڑ دیجئے یہ سن 2019 چل رہا ہے نا 2018 آپ نے زندگی گداری ہے 2018 میں نا جی زندگی گداری ہے 2018 میں زندگی کا ایک سال لیجئے اگر چالیس سال عمر ہے تو ان چالیس سال رہنے دیجئے آپ ایک سال کا مطالبہ کیجئے اپنے نفس سے اس کا مخاصبہ کر کے دکھے کہ ایک سال کا محط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ایک جنرل سوال پوچھے گا یہ تمہاری ساٹھ ستر سال کی جو عمر ہے اس میں سے آپ ایک سال لیجئے سن دو ہزار اٹھارہ مکمل تین سو پیسٹھ دن آپ نے کہاں گزارے ہیں کتنی اللہ کی فرما برداری کی رب کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کی کتنی نمازیں آپ نے پڑھی کتنے صدقات و خیرات کیے کتنے روزیں آپ نے رکھے آپ کے دل میں اطاعت کا جذبہ کیا تھا آپ نے جنت طلبی میں کون کون سے کام کیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کون کون سے راستے اختیار کیا عمر ہی فیما افنا ہو اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ عمر کہاں لگائی ذرا غور کر کے دیکھو میرے نوجوان اللہ نے یہ جو عمر دی ہے اس عمر کو ہم نے اور آپ نے کہاں لگایا ہے دوسرا سوال اللہ اکبر عمر کے ایک خاص پیریٹ کے بارے میں ہوگا کون سا لمحا وعن شبابہ فیما ابلہو اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ جوانی اس نے کہاں لگائی یہاں ماشاءاللہ کچھ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی جوانی کے لمحات کٹ کے آئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو جوانی کے عمر گزار رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو جوانی کے دہلیز پر ہیں اور کچھ انشاءاللہ جوانی میں پہنچنے والے ہیں ہر آدمی اپنے جوانی کا محاسبہ کرے کہ اس نے جوانی رب کے مرضی کے مطابق گزاری ہے یا منمانی گزاری ہے اگر رب کے مرضی کے مطابق گزاری ہے تو ایک خوشخبری سنانا پسند کرتا ہوں سنیں گے جی سنیے اگر جوانی رب کے مرضی کے مطابق گزاری ہے ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی یہ زمین پیتل کے طرح تپ رہی ہوگی اور وہ سورج ہمارے اس سر پر منڈلا رہا ہوگا ہر آدمی اپنے گناہ کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا اس وقت اللہ تعالی سات قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک شاب النشا فی عبادت اللہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اور اللہ قیامت کے دن اسی جوانی کے متعلق پوچھے گا وہ رب کی مرضی منشاہ اور اس کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گدارا یا اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے گدارا ذرا غور کر کے دیکھیں میرے نوجوان آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے ہمارے زندگی کے اکثر لمحات و اوقات کہاں گزر رہے ہیں آیا رب کی عبادت میں رب کی فرما برداری میں یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اس کی مخالفت اللہ تعالی اس جوانی کے متعلق پوچھنے والا ہے یہ آخرت کا پہلو ہے کہ آپ اپنی جوانی کی فکر کریں اس جوانی کو مستانی اور منمانی بنانے کے بجائے ربانی بنائے رب کی عبادت کرنے والا بنائے ورنہ قیامت کے دن ہم اور آپ اپنی جوانی کا حساب نہیں دے پائیں اور آگے آئیے تیسرا سوال اللہ اکبر وَعَنِ عِلْمِهِ مَا دَعْمِلَ فِيهِ اللہ تعالی بندوں کے علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اکثر لوگ ایک بات کہتے ہیں دیکھیں مل صاحب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ عالم جہنم میں جائیں گے کہتے ہیں زبان زد عام ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عوام ہی عالموں کے طبقے میں ہے علم جو ہے دو طرح کا ہے ایک وہ علم جو آپ کے اس جامعہ رحمانیہ میں پڑھائی جاتی ہے ایک مکمل درسی نظام کے تحت یہ ایک علم ہے جو بچے حاصل کرتے ہیں اور دعوت دین میں لگے ہوئے ہیں دوسرا علم وہ ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں چلی آئیے دوبارہ دو ہزار اٹھارہ میں چلتے ہیں آپ نے سن دو ہزار اٹھارہ گزارا ہے جی بولیے بھائی ہاں ایک سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں باون ہفتے ہوتے کتنے باون جمعہ تو آپ نے پڑھے ہوں گے جی بولیے بھائی جمعہ کے خطبے سنے ہیں باون سنے ہیں چلیے باون جمعہ کے خطبے آپ نے باون الگ الگ موضوعوں پر سنے ہیں یا آپ نے جو علم حاصل کیا ہے باون موضوعات کا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا اللہ اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ کیا جواب ایسے دروس محادرے جلسے جلوس ہوتے ہیں پورے سال ہم سنتے ہیں ایک سال میں اگر ہم سو اسلامی دروس سنتے ہیں ہم نے سو الگ الگ مدامین پر علم حاصل کیا ہے یہ بتائیے اس پر کتنا عمل کیا ہے اگر یہی سوال اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کر کے پوچھ لے اے میرے بندے باون ہفتوں میں تم نے باون الگ الگ علماء سے الگ الگ موضوع پر باتیں سنی ہے ذرا یہ بتاؤ سننے کے بعد اس پر کتنا عمل کیا ہے آپ ذرا غور کر کے دیکھیں آپ کیا جواب دیں گے اللہ اکبر وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَا اِكْتَسَبَهُ وَفِی مَا اَنفَقْهُ اللہ مال کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مال کے تعلق سے ہمارے نوجوان چار طبقوں میں بٹے ہوئے کتنے طبقوں میں کتنے طبقوں میں چار طبقوں میں آپ کس میں ہیں آپ فیصلہ کر لیجئے گا اور آخرت کی اگر فکر ہوگی تو آج اسے اپنی اصلاح کر لیجئے گا پہلا طبقہ وہ ہے جو حلال کماتا ہے اور حلال کاموں میں پیسہ لگاتا ہے پہلا طبقہ جو حلال کمائے اور حلال کاموں میں لگائے دوسرا طبقہ وہ ہے جو حلال کماتا ہے لیکن لگاتا کہاں حرام کاموں میں لگاتا ہے مثال کے طور پر دن بھر محنت مزدوری کر کے آیا شام کو دوستوں کے ساتھ چائے دکان میں بیٹھ کر اتمران سے کش لیے جا رہا ہے پاکٹ میں پیسہ ہے گھٹکہ خریدہ کھائے جا رہا ہے وہ زردے والا پان بھی استعمال کر رہا ہے یہ حلال کمایا ہے اس نے لگا رہا ہے حرام میں اچھا تیسرا طبقہ وہ ہے جو حرام کماتا ہے لیکن لگاتا حلال میں ہے حرام کماتا ہے سود پر اس نے پیسہ اٹھایا ہے سود لوگوں میں چلا رہا ہے کوئی غریب مانگنے والا ہے اللہ اکبر بڑا مسکین ہے پاکٹ سے نکالا سو روپے دے دیا یہ حرام اکٹھا کرتا ہے حلال جگہوں میں لگاتا ہے چوتھا وہ ہے جو حرام کماتے حرام میں لگاتا ہے یہ چار طبقے ہیں لوگوں کے مال کمانے والے ان میں اللہ کیا صرف ایک طبقہ مقبول ہے جو حلال کمائے حلال میں لگائے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کرنے والا ہے کہ آپ کہاں سے کماتے اور کہاں لگاتے ہیں فکر کیجئے آخرت کی کہ آخرت میں یہ سوال ہونے والے ہیں اور ان سوالوں کے جواب جب تک ہم اور آپ اللہ کے سامنے نہ دے دیں اللہ کی قسم اللہ کے سامنے سے ٹلنے والے نہیں ہیں اللہ کے سامنے سے ٹلنے والے نہیں ہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے اور آگے آئیے مستدرک حاکم کی روایت ہے اور حدیث صحیح سنت سے آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام لوگوں کو آخرت کی فکر دلاتے ہوئے پانچ باتیں بیان کی ہیں آپ نے کہا اغتانیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غریمت جانو اللہ نے اگر پانچ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانو ورنہ یہ نعمت قیامت کے دن تمہارے لئے وہ بالے جان بدنے والی ہے نعمتیں کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبابک قبل حرمک پھر وہی بات پھر نوجوانوں کی بات کہ نوجوانوں اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غریمت جانو یہ بہانے نہ کرو ابھی تو طاقت ہے جوانی ہے تھوڑی موج مستی کرلو اس کے بعد رب کی عبادت کرلیں گے اللہ اکبر وہ موت کا فرشتہ کب تمہارے گرہباں کو پکڑے اور تمہارے جسم سے روح نکال لے اللہ کی قسم نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے ہو کوئی نہیں جانتے ہو نبی نے کہا وَشَبَابِكَ قَبْلِ حَرَبِكَ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غریمت جانو معذرت کے ساتھ واللہ یہ تنز کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں نصیحتاں کہہ رہا ہوں ایک مسلمان بھائی کتنے ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جوانی تو بڑی منمانی گزارتے ہیں لیکن جب عمر ہو جایا کرتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ یہ پشانی رب کے لئے زمین پہ ٹکا لوں تو وہ بچارے مجبوراً کرسیوں پر نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اس جوانی کو غریمت جانو جوانی میں آخرت کی پرواہ کرو رب کی عبادت کرو رب کو راضی کرو جنت خرید لو اپنے رب سے ورنہ جب بڑھا پہ آ جائے تو انسان ترستہ رہتا ہے لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسِحَتَكَ قَبْلَ سُقَلْكَ اللہ نے صحت دی ہے آپ ماشاءاللہ زمین پر چل رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں میں زندگی گدار رہے ہیں تو اس صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے گھر سے بچہ نکلا مہ باپ کا نافرمان ہے رب کا نافرمان ہے روزانہ مہ باپ سمجھاتے ہیں روزانہ رب کی آیتیں سنائی جاتی ہیں کہتا ہے اچھی بات ہے آج نہیں تو کل تو میں صدھری جاؤں گا اچانک راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا اور آنکھ کھلی تو ہسپیٹل کے بیٹ پر بندہ نظر آتا ہے پوری زندگی اس نے رب کی نافرمانی میں گزاری جوانی زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری اور جب اس کے پاس بیماری چلی آتی ہے بستر پر پڑا ہے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو دل میں خیال آتا ہے کہ چلو اب لوٹ چلتے ہیں اپنے رب کی طرف تھوڑی تو رب کی عبادت کر لیں لیکن جب رب نے آپ کو طاقت دی تھی صحت دی تھی آپ نے اس طاقت اور صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رب کی نافرمانیاں کی اگر اس لمحات کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے تو آپ کیا کریں گے اللہ اکبر اللہ نے مال دیا ہے اس کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانیے غنیمت جانیے ورنہ جب موت آئے گی مال بڑا سہے سہت کے ہم نے رکھا ہے دبا کے رکھا ہے ہمارے بعد ہماری آل و اولاد اس نے فائدہ اٹھائے گی اللہ کے بندوں اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ کر کے بھیجا ہے اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ کر کے بھیجا ہے تم جمع نہ کرو تو بھی اللہ تمہاری اولاد کو روزی دے کر کے رہے گا اللہ نے لکھ کر کے بھیجا لیکن اس کا ایک بڑا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے مال جمع کر دیا آپ نے اپنے بچوں کو موت سے پہلے کوئی وسیحت اور نصیحت نہیں کی کہ اللہ کے فرما برداری کرنا اللہ کی عبادت کرنا اس پیسے کو دین کے کام میں لگانا آپ کے موت کے بعد آپ کے اولاد اسی پیسے سے شرک و بیدات میں زلالت و گمراہی میں حصہ لیتی ہے رسم و رواج کے موچ کو اٹھاتی کیا فائدہ اس سے مال کا جو آپ کے لئے قبر میں وہ والے جان بن جائے آخرت میں وہ والے جان بن جائے اور اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ مال جو دبا کے رکھتے ہیں نا سیند سیند کے رکھتے ہیں مسکینوں کو نہیں دیتے محتاجوں کو نہیں دیتے ضرورت مندوں کو نہیں دیتے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے اس مال کو غرض کر لو ورنہ جب انسان موت کے فرشتے کو اپنے سامنے پائے گا تو اس وقت وہ چلا اٹھے گا چلا اٹھے گا اور اللہ سے کہے گا رَبِّ لَوْ لَا أَخَرْتَنِي اَلَا أَجْلٍ قَرِيبٍ اے میرے رب تھوڑی سی محلت اللہ زیادہ نہیں تھوڑی محلت چاہیے پوری زندگی گداری مال خرچ نہیں کیا موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہ انسان چلا اٹھے گا کہے گا اللہ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرْتَنِي اَلَا أَجْلٍ قَرِيبٍ اللہ تھوڑی سی محلت دے دے فَأَصَدَّقَ وَاقُم مِنَ السَّالِحِينَ سارا مال خرچ کر دوں گا اور تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا اللہ کہتا ہے موقع ملنے والا نہیں ہے پوری زندگی تم نے گدار دی میری نافرمانی میں اب موت کے وقت کیا تم مال خرچ کروگے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ فرصت کے اوقات ہیں فرصت کے لمحات ہیں ان لمحات کو زائے نہ کریں ان لمحات کو زائے نہ کریں اور ہمارے معاشرتی زبان کا پس لے آتے ہیں ہمارا گیا وقت ہاتھ نہیں آتا یہ فرصت کے لمحات چلے گئے ان کو ہم نے دنیا تلبی میں رب کی نافرمانی میں نمازوں کو زائے کرنے میں روزوں کو چھوڑنے میں صدقات و خیلات کو ترک کرنے میں اگر گدار دیا تو یہ فرصت کے لمحات قیامت کے دن ہمارے لئے بہت بڑی مصیبت بننے والے ہیں اور خیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحیاتک قبل موتک وحیاتک قبل موتک اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی نہ کبھی توبہ کر لیں گے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہوگی لوٹ آئیں گے رب کی طرف آخرت کی فکر اور پرواح کر لیں گے وہ جائیں قبرستان وہ جائیں قبرستان اور دیکھیں کتنے ایسے نوجوان تھے جن کی خواہشیں جن کے ارادے جن کے ارادے بڑے پختے تھے جن کی خواہشیں یہ تھی کہ وہ رب کو راضی کر لیں لیکن موت نے موقع نہ دیا آخرت نے موقع نہ دیا فرشتے سے چوک نہ ہوئی رب کے حکم سے ان کے روح کو نکالا خاندان والوں نے جن کے لئے اس بندے نے اپنی پوری آخرت تباہ کی انہی لوگوں نے اپنے کاندھوں پر لاد کر کے اسے قبر میں دفن کیا ہے جائیں جا کر کے دیکھ کر کے آئے قبرستان بھری پڑی ہے ایسے نوجوانوں سے جو کل پرسو اور اس کے بعد اور اس کے بعد توبہ کی فکر کیا کرتے تھے آخرت کی فکر کیجئے آخرت کی پرواہ کی یہ آخرت بہت قریب ہے یہ آخرت بہت قریب ہے اتنی قریب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ لقمان کے آخر کے آیتوں میں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُوتٍ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہا اور کب ہونے والا آپ اٹھ کے دعا پڑھتے الحمدللہ اللہ آپ دعا کرتے اللہ سے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی ذرا غور کر کے دیکھیں آج ہم آخرت سے اتنے غافل ہیں رات کو ہم بستر پر سوئے اور صبح ہماری آنکھ فرشتے قبر میں کھلوائیں تو ہم اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کے لیں نمائے عمال کون سا لے کر کے جائیں کیا پیش کریں گے اللہ کے سامنے اللہ اکبر اس کی پرواہ کریں میرے بھائیوں اس کی فکر کریں کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو آخرت کی بڑی پرواہ رہا کرتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں علمی شخصیت ہیں آپ بیٹھے ہیں اور تابعین کی جماعت آپ کے پاس جم گھٹا لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے اسی میں ایک آدمی کہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان میں سے ہوں جو رحمان کے دائیں طرف رہنے والے ہیں قیابت کے دن لوگ دائیں اور بائیں ہوں گے وہ کچھ وہ ہوں گے جن کے نام آئی عمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کچھ وہ ہوں گے جن کے بائیں میں ملے گا اللہ ہم سب کے نام آئی عمال ہمارے دائیں ہاتھ میں آتا کرے آمین کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اصحاب الیمین میں سے ہوں میں تو مقربین میں سے بننا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میں دائیں طرف والوں میں سے نہ رہوں بلکہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہوں جائز خواہش ہے یا ناجائز ہے جی جائز ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اسے دیکھو یہ مرنے کے بعد دائیں بائیں کی برواہ کر رہا ہے مقربین میں سے ہونے کی فکر ہے ارے صحابہ تو یہ چاہتے تھے ہائے اللہ ہمیں موت آئے تو ہم دوبارہ اٹھائے نہ جائے کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے یہ آخرت کی برواہ تھی صحابہ کی کہتے ہیں ہمیں کہے کہ ایک آدمی یہ چاہتا تھا کہ اگر موت ہو جائے دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں کہ مجھے میرے عامال کا حساب دینا پڑے مجھے میرے عامال کا حساب دینا پڑے آپ جانا غور کر کے دیکھیں ہماری آخرت کی فکر کہاں ہے ہم آخرت کی کتنی پرواہ اور فکر کرنے والے ہیں اللہ اکبر ہم سب کی ماں مومنوں کی ماں ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں سمجھتا ہوں کائنات کی سب سے مظلوم خاتون ہیں جن پر ظالموں نے بڑے ظلم کیے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی زبانوں اور اپنی تحریروں کے ذریعے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھتا سب سے پہلے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا کرتا تھا ذرا ہماری خواتین تو دیکھیں ہمارے بھائی دیکھیں کہ آخرت کی پرواہ اور فکر کیسی ہوتا ہے کہتے ہیں میں صبح پہنچا دیکھتا ہوں نماز کی حالت میں ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانَ عَدَابَ السَّمُومِ چارشت کے وقت آیا دیکھتا ہوں وہی آیت بعد میں آیا وہی آیت گھر گیا کہا کچھ ضروریات ہے پوری کر کے آتا ہوں آگر کے دیکھتا ہوں تو وہی آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے رو رہی ہے آخرت کی فکر میں رب نے کہا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَ وَوَقَانَ عَدَابَ السَّمُومِ اللہ نے تو ہم پر احسان کیا رب نے ہم پر احسان کیا اور جہنم کے عذاب سے بچایا جب اس آیتِ کریمہ پر پہنچتی ہے زار و قطار روتی ہے آنکھوں سے آسو جاری ہے رب کا ڈر ہے آخرت کی پرواہ ہے آخرت کی فکر ہے ہم پوری زندگی پورا قرآن پڑھ لیتے اور ایک بھی آیت کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآنِ مجید کو محد اور محد برکت کے لیے پڑھتے ہیں کبھی آخرت کی فکر کے لیے نہیں پڑھتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہنی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کی اتنی فکر اور پرواہ کرنے والے تھے کہ جب ان کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ کبھی نہ رویا کرتے تھے آپ کبھی نہ رویا کرتے تھے لیکن جب آپ کے سامنے قبر کی بات کی جاتی آپ زار و قطار رویا کرتے تھے زار و قطار اللہ حضرتِ حانی پوچھتے ہیں ان کے غلام کہے عثمان بن عفان آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے جب آپ کے سامنے قبر کی بات کی جاتی ہے آپ زار و قطار روتے ہیں ماجرہ کیا ہے حضرتِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے یہ جس دنیا میں ہم زندگی گدار رہے ہیں جہاں ہم نے آخرت کو بھلایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دنیا سے آخرت میں پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی یہ قبر ہے اگر بندہ اس قبر میں کامیاب ہو گیا تو آگے کے تمام مراحل آسان ہوں گے اور اگر بندے کی گاڑی قبر میں بھنس گئی اللہ اکبر آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر سے زیادہ حولناک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی بھی میں نے منظر نہیں دیکھا ہے قبر سے زیادہ حولناک یہ صحابہ ہے یہ ان کی آخرت کی فکر اور پرواہ ہے اللہ اکبر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی نے اس امت کا امین قرار دیا ہے دنیا میں جنت کی خوشکبری سنائی گئی ہے دنیا میں جنت کی خوشکبری سنائی گئی ہے آپ آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَدِتُّ أَنِّكُنْتُ كَبَشَا ہائے کاش میں ایک جانور مینڈھا ہوتا میرے گھر والے مجھے زباہ کرتے اور کھا پی کر کے ختم کر دیتے مجھے حساب دینا نہ پڑتے کہاں ہے ہماری آخرت کی فکر اور آخرت کی پرواہ پوری زندگی اللہ کی نافروانی میں گزر جاتی اللہ کے واسطے صحابہ کی زندگی سے صحابہ کی زندگی سے نصیحت حاصل کرے اور ایک آخری بات وہ صحابی جس نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہے جس نے نبی سے سب سے زیادہ حدیثیں سیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے جلیل القدر صحابی ہے موت کا وقت آتا ہے زار و قطار روتے زار و قطار روتے آنکھوں سے آنسو جاری ہے پریشان حال ہے اگل بگل لوگ کھڑے کہتے ہیں ابو حریرہ آپ اللہ کے نبی کی صحبت میں زندگی گدار چکے ہیں آپ ان کے صحابی ہیں ایک لمبا عرصہ گدارا ہے آپ کو کس بات کی پرواہ اور فکر ہے آپ کیوں رو رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں یہ دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس لیے میں رو رہا ہوں آج ہم دنیا کے لیے مرمر کے زیتے ہیں مرمر کے زندگی گدارتے ہیں ہر حرام کام کرتے ہیں دنیا طلبی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں دنیا طلبی کے لیے یا دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے اس بات کے فکر ہے میرے عمال کیسے ہیں مجھے اس نہیں معلوم اللہ نے دو پہلو رکھے ہیں ایک جنت کا پہلو ہے اور ایک جہنم کا پہلو ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کس پہلو پلٹ کر کے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا یہ صحابہ ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں جو نے اتنی آخرت کی پرواہ اور فکر تھی اور ایک ہم ہے کہ پوری زندگی رب کی نافرمانیوں میں کار دیتے ہیں اللہ کے واسطے ایک آخری پیغام سورہ علیہ عمران میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام مومنوں کو ایک پیغام دیا ہے اور بحیثیت ایک مسلمان میں آپ کو پیغام سنا کر کے اپنی بات ختم کروں اللہ نے کہا دنیا کے لئے نہ بھاگیں دنیا طلبی میں نہ جائیں آپ کی قسمت میں جو رب نے ملنا لکھا ہے تھوڑی سی محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اللہ عطا کرے گا دنیا کے لئے نہ دوڑے اس جنت کے لئے دوڑ لگائیں اس جنت کے لئے دوڑ لگائیں اس جنت کی پرواہ کریں جو آخرت کے دن کے بعد ملنے والی ہے اس جنت کی پرواہ کریں جو بندوں کو آخرت میں عطا کی جائیں گی آسمان اور زمین کی کشادگیوں سے زیادہ بڑی ہے یہ جنت اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا جنت میں کوڑے کو رکھنے کی جو جگہ ہوگی چابق جسے کہتے ہیں دنیا اور مافیہ سے بہتر اللہ کہہ رہا ہے دنیا کے لئے نہ دوڑو دنیا کے لئے نہ بھاگو اس جنت کے لئے بھاگو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے اور جسے اللہ نے اہلِ تقویٰ کے لئے تیار کر کے رہتا تہادہ گدارش ہے گدارش ہے آپ سب سے اللہ کے واسطے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کریں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور سب سے بہتر زندگی اور بہتر دنیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ العالمین آج کی یہ جو مجلس آج کا یہ جو بز سجائی گئی ہے اللہ جن بھائیوں نے جس طرح سے بھی کوئی بھی کوشش اور تعاون کی اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرمالے اللہ تو ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمالے اللہ ہم میں جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے اللہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لئے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لئے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاف فرما دے اللہ العالمین ہمارے نوجوان جو اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہے اللہ تُن کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے اللہ تُو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہوتا ایمان اسلام کی حالت میں ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ